بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لائک اور شیئر کریں تو دوستو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مغز بنولا کو دوسری زبانوں میں کیا کہا جاتا ہے ان کے ناموں کے بارے میں تو اردو میں سب سے پہلے اس کو بتائیں آپ کو کہ اردو میں اس کو مغز بنولا کہتے ہیں تخمے کا پاس کہتے ہیں فارسی میں پمبادانہ کہتے ہیں پنجابی میں وڑیوہ کہتے ہیں مرہٹی میں سرکی مارواری میں کٹ کر عربی میں حبل قطن انگریزی میں کارٹن سیڈ کہا جاتا ہے لاتینی میں اس کو گوسپیم کہا جاتا ہے یہ اس کے مختلف زبانوں میں نام ہیں اور اس کی شناختی یہ ہے کہ یہ تو بنولا کپاس مشروع معروف پودا ہے کپاس کا کپاس پودا ہے اس کے جو بھیج ہیں اس کا مغز ہے بنولا یہ نوکدار بیجوی صورت کے ہوتے ہیں اس کے اندر مغز پہا جاتا ہے اس کا تیل بھی نکلا جاتا ہے اور تیل عدویات میں استعمال ہو جاتا ہے لوگ اس کو گاؤں اور بھینسوں کو بھی کھلاتے ہیں لیکن یہ مردوں اور عورتوں کے لئے بھی بہت مفید ہے اسی طرح اس کا مزاج گرم دھوم درجے میں اور تر ہے اور اس کا استعمال آپ مغز بنولا تین سے چھ گرام کی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں نفع خاص اس کا یہ کہ مقاوی باہر مصمن بدن ہے مذر ہے گرم مزاج کے لئے ہے اس کا اصلاح کرنے کے لئے خمیرہ بنفشہ یا شروط بنفشہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا بدل تخم محقیقر اور قرطم بتایا جاتا ہے کیمیاوی اجائز میں نشاستہ یا کاربو ہائیڈرز مواد لہمیہ پروٹینز میدنیت روغنیاں اور مواد نشاستہ موجود ہیں اس کی کئی قسمیں خصوصا ہری فائنوز پمبا دانا کی ایک اہم شکر ہے پروٹین میں گلو بیونز گلوٹینز ایک پمٹوس پروٹین پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پروٹین کے علاوہ پیٹومنز حازم آواد پروٹیوسس موجود ہوتے ہیں اس کی مزید تحقیقی بات کریں تو اس میں ایمینو ایسڈ کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ استحالہ میں ایک اہم کارکن کی حیثیت رکھتا ہے مادنیات میں فاس فورس کیلشیم فولاد پوٹاشیم سوڈیم میگنیشیم میگنیز ایمونیم جست گندھک کلورین اور تامبہ کے اجزاء پائے جاتے ہیں دیگر روگنی تخم اور مغزوں کے مقابلہ میں مغز پمبہ دانا میں فاس فورس کی مقدار سب سے زیادہ پائے جاتی ہے اس لیے یہ ہڈیوں کے لیے بہت ہی قوت بخش چیز ہے اس میں وٹیمن بی کا مرقب بھی خوب پایا جاتا ہے اور اس میں تمام انواع میں وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی اور وائٹیمن ای بھی موجود ہیں اس لحاظ سے جسمانی ساخت اور آعظہ کی تقویت کے لیے مغز پمبہ دانا ایک سستی اور بہترین دوا ہے جو کم پیسوں میں ہر جگہ سے مل سکتی ہے اس کے افعال یہ کہ مسمین بدن بدن کو موٹا کرتی ہے مقویبہ ہے معلد منی ہے معلد شیر یعنی دودھ پیدا کرتی ہے منفس و مخرج بلغم اور جالی ہے یعنی یہ بلغم کو خارج کرتی ہے پمبہ دانا کی کھیر پکا کر اس کا حریرہ دیگر ادویہ کی ہمراہ بنا کر بدن کو موٹا کرنے کے لیے معلد منویہ کو پیدا کرنے کے لیے مختلف مقویبہ ماجونوں اور حلووں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدی ہیں کہ منی پیدا کرتی ہے شیر خوار بچے کی حالت میں ماں کو دینے سے دودھ بڑھ جاتا ہے جالی ہونے کی وجہ سے چہرے کے داغ دبوں کو دور کرتا ہے اور اس کا چہرہ پر پانی سے لیپ کیا جاتا ہے بنولے یعنی کارٹن سیڈ آدمی کے جسم کو بھی طاقت دیتے ہیں مردانہ صحت کو بھی بڑھاتے ہیں ان کے لگاتار استعمال سے بدن موٹا ہو کر تازہ ہو جاتا ہے اگر کوئی خانسی دمہ کا مریض ہو اس کو کمزوری محسوس کرے تو اس کے استعمال سے اس کو کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے بنولے افیم اور دھتورے کے زہر کا بھی تریاک ہے اس کا زہر اتار دیتا ہے اگر کسی شخص کو افیون یا دھتورہ کھلا دیا گیا ہو بنولو یعنی کارٹن سیڈ کی گریتیس گرام پانی میں پیس کر چھان کر پھلانے سے اس کا افیون کا اور دھتورے کا زہر دور ہو جاتا ہے بنولے کے مجربات میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں گری بنولا گری بادام شیری پستاخ روٹ کی گری کاجو کھوپرا گری ہر ایک سو گرام لے کر کوٹ لیں برابر سے نیم لاکر ایک ایک چمچہ صبح و شام دودھ نیم گرم سے لیں جسم کو طاقت دیتا ہے اور مردانہ صحت کو بڑھاتا ہے یہ نسخہ صرف سردی کے موسم میں ہی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ سارے گرم ہیں اور گرمی کے موسم میں یہ نقصان دے سکتے ہیں دوسرا نسخہ آپ کے گوشت گزار کر دیتے ہیں گری بادام آٹھ عدد گری بنولا کا آٹھا نو گرام خشخاص نو گرام ان سب کو باری کر کے دودھ میں پکا کر حریرہ بنا کر یعنی کھیر بنا کر کھلائیں اس سے طاقت ملتی ہے منی بھی پیدا ہوتی ہے آسان گھریلو علاج ہے جن آدمیوں کے منی کے کرم یعنی کیڑے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے وحد مفید ہے جن میں مدہ منویے کے کیڑوں کی مقدار کم ہے ان کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو جو مغز بنولا کی پہچان مزاج استعمال ہے اس میں موجود وائٹیمنز مادنیات اور منرلز کی بارے میں ہم نے آپ کو آگاہی دی ہے تو انشاءاللہ اسی طرح نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ نئی جڑی بوٹی کو لے کر اس کا تجزیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ